ہیلو ایرون نمازکار میں ڈاکٹر لوکن ڈر ڈی پی ایچ بی اچھے میں سب سب ہی کے ساتھ میں ہاچے روں ایک نیا فریس ویڈیو لے کر کے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے آئی فلوٹرز کے بارے میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کبھی کبھار ایک پلین دیوال پر دیکھیں یا آپ نے کبھی دھیان دیا ہو یا آپ آسمان پر دیکھیں کبھی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ہلکے ہلکے ٹیڑے ٹیڑے میڑے کیڑے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر کالے کالے دھبے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا یہ کوئی بیماری کا سنکیت ہے یا یہ نارمل ہے تو سب سے پہلے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ نارمل ہے تو کب اسے ہم نارمل مانیں اور یہ دینجرس سائن ہے تو اسے دینجرس سائن کب مانیں تو یہاں پر بہت ہی زیادہ کومپلیکیٹڈ یہ کوسٹنز آپ سبھی کے ساتھ میں بنتا ہے دوسرا ابھی تھوڑ سے ریلیٹڈ بہت ساری پرابلمز آپ سبھی کو چل رہی ہیں اور اگر گلے سے ریلیٹڈ بیماریوں کی آپ ادھک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سکسن میں کمنٹ کریں آپ ہمارے فیس بک پیس پر مجھے فالو کر سکتے ہیں انشٹرگرام پر آپ مجھے چیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ مجھے ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ مجھے وہاں پر سپورٹ کر سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے ساری چیزوں کی لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں آئی فلوٹرز کے بارے میں آئی فلوٹرز کیا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہمیں ایک پلین دیوال پر ہم دیکھتے ہیں یا پھر جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں یا ہم کبھی کبھار محسوس کرتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہلکا ہلکا کیڑے ٹائپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور جدھر ہم دیکھیں گے ادھر ہی یہ کیڑا چلا جاتا ہے اسے ہم بولتے ہیں آئی فلوٹرز ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہمارے آنک کے اندر ایک ویٹریس یومر ہوتا ہے ایک فلوڑ ہوتا ہے یہ ہماری آنکھ میں کرتا ہے ہماری آنکھ کو پریونٹ کرتا ہے جیسے کسی چوٹ لگنے سے اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے یا ہمیں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا پروٹیکٹ کرتا ہے اور دوسرا ہماری آنکھ کو کڑا رکھتا ہے مطلب تھوڑا سا اسٹرونگ لے اگر بات کرے تو اسٹرونگ رکھتا ہے بچا کے رکھتا ہے ہر چیز سے تو یہ ہوتا ہے اس کا کام سو یہاں پر ایکجکٹ ہوتا کیا ہے یہ سمازنا ضرور ہے جب ہمارا وٹرس ہیومر اس کے اندر یا تو ڈیگریٹ ہو رہا ہو یہ یا لیکیفائیڈ ہو رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کلمس بن جاتے ہیں جب یہ چھوٹے چھوٹے کلمس بن جاتے ہیں تو یہ کئی حصوں میں بنتے ہیں اور کئی وار یہ بہت کم بنتے ہیں جن کو کم دبی دکھائی دیتے ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے کیڑے کم دکھائی دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ٹیڑے میڑے کیڑے ہیں جدر میں دیکھ رہا ہوں ادھر ہی جا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے آئی فلاوتر ٹھیک ہے اب اگر مانکے چلی یہ جیادہ بننے لگے اگر لیکیفائیڈ یا ڈیگریٹ جیادہ ہو جائے تو ایسی سیچویشن میں ہمیں کافی سارے کامپلیکیشن بن سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ نورمل ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا ویٹرس ہیومر ہے وہ لیکیفائیڈ ہوتا ہے ڈیگریٹ ہوتا ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ جس نورمل ہے کوئی دیکھکت والی بات نہیں ہے لیکن ڈینجرس سائن کب ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دیکھیں جب یہ ویٹرس ہیومر جو ہوتا ہے ہمارا جیادہ ڈیگریٹ ہو جائے یا لیکیفائیڈ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا جیادہ کلم بنیں گے اور جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کسی اوبجیکٹ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو روشنی جو پڑتی ہے وہ ڈیریکٹلی اس فلوٹر پر پڑتی ہے یعنی جو چھوٹا سا دھبا آپ آسان سبدوں میں سمجھیں تو وہاں پر جب پڑے گی تو ہمیں وہی یہاں پر آگے سامنے دکھائی دے گا تو یہاں پر جو آئی فلوٹرز کو پرابلم ہوتی ہے وہ جب آنکھوں میں جو روشنی آ دیا وہ روشنی ہمیں آگے دکھ رہی ہے اور روشنی کی جو پرچھائی ہے جو اس کلمز کی پرچھائی ہے وہ ہمیں آگے دکھے گی اسے ہم کہتے ہیں یا تو کالے دب بھی دکھائی دیں گے یا آپ کو دکھائی دے گا ٹیڑے میڑے کیڑے لیکن جب یہ کلمز جو ہے بہت زیادہ دکھائی دینے لگے یہ کلمز بہت زیادہ دکھائی دینے لگے ہیں اور آپ کو ایک عجیب سی فیلن ہوگی جب ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی زیادہ دکھے گا انہیں کیول اور کیول کلمز دکھائی دیں گے کیول اور کیول کالے دھبے یا کالے کیڑے دکھائی دیں گے تو ایسی سیچویشن میں ہمیں ڈینجرس سائن ہے یہ اور ہمیں ایلرٹ ہو جانا چاہیے اس کے علاوہ دوسرا جو ہوتا ہے ڈائیوٹیج کے پیسے جن کو ڈائیوٹیج ہے تو ڈائیوٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں آنکھوں میں بہت زیادہ پروبلمز ہوتی ہیں ڈائیوٹیج کے کارڑ ہمارا جو پردہ ہوتا ہے وہ دیرے دیرے اکھڑنے لگتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری پروبلمز ہمیں آنکھوں میں ڈائیوٹیج کے کارڑ ہو جاتی ہے تیسرا جو اس کا ڈینجرس آئین ہے جب ہمیں فلیسز دکھائی دینے لگے یعنی کہ ہمیں بہت زیادہ فلیسز دکھائی دیں تو فلیسز جب ہمیں زیادہ دکھائی دینے لگتے تو ہمیں بہت زیادہ alert ہو جانا چاہیے اور طورت آئے ڈاکٹر کے پاس ہمیں چلے جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پردہ ہے آنکھا وہ اکھڑ رہا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں کہ اس کا علاج کیا ہے تو دیکھیں سیمپل ہی اس کا علاج ہے جب ہمیں اس طرح کی پروپلم ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس سلے جانا چاہیے آپریشن ایک سرجری علاج ہے اس کا سرجری کی دوارہ اسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں لیزر کی دوارہ ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ لیزر کے دوارہ جب جو کلمس ہوتے ہیں انہیں ہم توڑ دیں گے تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یہ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ویٹ ووچ کا ہمیں ٹائم ڈیلیشن ہوتا ہے یعنی ڈیلیشن کی ویٹ ووچ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے لمبے سمیسے ہمیں پریشان کر رہا ہے تو لمبے سمیسے ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آئی فلوٹر سے ریلیٹڈ آپ کو سبھی جانکاریاں مل گئی ہوں گی اور آئی فلوٹر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے لیکن جب ڈینجرس سائن ہمیں آنے لگے تو ہمیں ہو سیار ہو جانا چاہیے ویڈیو اچھے لگے تو لائکین شیئر کریں کچھ کچھ اچھا ہے تو کمنٹ کریں لائکین شیئر کریں کچھ اچھا ہے